دلی پولیس کی کیا تیاری پیچھ نے کس طرح سے کر دیا ہے بوال پچھلے بارہ گھنٹے میں آپ نے دیکھا لیکن یہ ٹولکٹ نے کس طرح کا شڑی اندر کیا بھارت کے خلاف اور وش و وس پھوٹک اس پر خلاصہ کیا ہے آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے نمستے میں راشد اب سوال یہ ہے دیش کسان نے ویدیشی سازش کا چکا جام کب ہوگا اگر انڈیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کسان کے کندے پر بندوق رکھی جا رہی ہے تو کیا کوئی کیانڈا میں بیٹھا ہوا ہے چھے فروری کے لیے کی پلان تیار کیا گیا ہے اور کسان گیم پلان میں گریٹا تھنبرگ کو کتنا استعمال کیا گیا اور گریٹا کے بعد اور کتنی بڑی بڑی سیلیبرٹیز کو استعمال کیا جانا ہے آج کا دن ویس پھوٹک خلاصوں والا ہے پہلی بڑی خبر پہلی بریکنگ نیوز لال قلعہ کانڈ کا سب سے ویس پھوٹک ویڈیو انڈیا نیوز کے ہاتھ لگا ہے انڈیا نیوز کا یہ ایکسکلوزف خلاص آپ دیکھنے جا رہا ہے اقبال سنگھ کا یہ ویڈیو ہے لال قلع پر لوگوں کو بھڑکانے میں لگا ہوا ہے تھا اقبال سنگھ ویڈیو میں گیٹ ٹوڑنے کے لیے اکسا رہا ہے اقبال سنگھ ویڈیو دیکھیں آپ ایکسکلوزف ایک ترنگا اتار کے تو اپنے خالصا نشان سا چلاویں شرم کارلا ہے بے شرم نہ ہو کیونکہ اس نئے کرپا ست کا بیلکھو لال قلعہ بار آگیا یہ گیٹ اور شانتی نہ کہہ رہے کھول دے اور نہیں کھول دے بے شانتی نہ کہہ رہے کھول دے اور نہیں کھول دے پھر شانتی نہ کہہ رہے کھول دے اور نہیں کھول دے ur سے نہیں کہہ رہے کھول دے اور نہیں کھول دےau موسیقا 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 هر عزیز کیا دھارہ 124A 153A 153 اور 120B IPC میں جسی کا کی انویسٹیگیشن ڈلی پولیس کی سائیبر سیل دوارا کیا جائے گا انڈیا نیوز کے ٹیلیویزن سکین آپ کو ہر ایک چھوٹی جانکاری دیکی 12 گھنٹے پہلے آپ کو جو جانکاری نہیں ملی آج صوبہ 10 بجے میں آپ کو ہر ایک ہے کہ گریٹا نے گناہ کر دیا گریٹا نے کسان آندولن کے نام پر انتراشتری شدینتر میں اپنے حصہ داری دے دیا لیکن گریٹا تھنبرگ نے کیا کیا ہے سویڈن کی چکی کلائمیٹ ایکسپورٹ ہے انوارمنٹل ایکٹیویسٹ کہی جاتی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اب آپ یہ جانے منگلوات دیر رات گریٹا نے ٹویٹ کیا جس پر ہو گیا بوال پیٹ میں لکھا ہم کسان آندولن کے لیے دکھاتے ہیں ایک جھٹا بدھوار کو کو سوشل میڈیا پر ٹویٹ نام کا ایک ڈاکیمنٹ شیئر کیا کس نے گریٹا تھنبرگ نے یہ ٹویٹ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ٹویٹ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد گریٹا نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے ایک اپ ڈیٹڈ ٹویٹ شیئر کر دی یہ ٹویٹ ڈاکیمنٹ میں بتا رہا ہوں کہ آگے دکھاؤں گا آپ کو گریٹا تھنبرگ کے نئے ٹویٹ کی وجہ سے ہی ویواد بڑھ گیا ہے اور یہ ویواد اتنا بڑھ گیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے خلاف یہ انتراشتری سازش ہے اب ٹویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اب آپ یہ جانیں ٹویٹ ایک سوشل میڈیا ڈاکیمنٹ ہے اس کو بہت آسان شبدوں میں ایسا سمجھیں آندولن میں سمرتھن جھٹانے کے لیے یہ ٹویٹ ڈاکیمنٹ تیار کیا جاتا ہے اور ایک ایک چھوٹی بڑی چیزیں ہیں کہ اگر کسی آندولن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو سوشل میڈیا سمرتھن کے طریقے کیا ہوتا ہے دوز اینڈ ڈونٹس سب کو ٹویٹ میں بتایا جاتا ہے ٹویٹ میں ہیشٹریک کے استعمال کی ڈیٹیل ہوتی ہے پردرشن کے دوران کوئی دکت آئے تو کہاں پر کانٹیکٹ کرنا ہے کہاں پر جا کر کے آپ کو رہنا ہے اور کیا کریں کیا نہ کریں یعنی جتنے ڈوز ڈونٹس ہوتے ہیں آندولن میں اسے لے کر کے بھی ٹویٹ میں ہر ایک چھوٹی بڑی جانکاری دی جاتی ہے یہ ٹویٹ کیسا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ سب کچھ سوشل میڈیا ٹویٹ میں بتایا گیا ہے جو شیئر کیا گیا تھا لیکن کیا پہلی بار ہی ٹویٹ چرچہ میں ہے یہ بہت بڑا سوال ہے سوشل میڈیا ٹویٹ پہلے بھی کئی بار چرچہ میں آ چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار بیس میں کس طرح سے آمریکہ میں پولس نے ایک آشویت کی سڑک پر ہتیا کر دی تھی اور اسی ہتیا کے بعد میں سوشل میڈیا ٹویٹ ڈاکیمنٹ کا استعمال کیا گیا تھا اور بلیک لائف میٹرز اس طرح کا کیمپین شروع کیا گیا اور اسی کیمپین میں ہی ٹویٹ میں یہ بتایا گیا کی بلیک لائف میٹرز کیمپین میں آپ کو کس طرح سے حصہ لینا ہے پولس کے خلاف کس طرح سے آپ کو مومنٹ میں آگے بڑھنا ہے اگر پولس آپ کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو آپ کو کس طرح سے بچنا ہے یہ سب کچھ ٹویٹ میں دیا جاتا ہے لیکن بھارت کا آندولن ہے آندولن میں حصہ لینا ہے اور حصہ لینے کے لیے اگر ڈوز اور ڈوٹس گریٹا تھنبرگ جیسے لوگ بتا رہے ہیں اور اس کا کینیڈا کنیکشن کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ ٹویٹ کیا ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہے اپنے ہاتھ میں اگر ہم زوم کر کے دکھا سکیں اپنے ہاتھ میں میں نے ٹویٹر میڈیا ٹویٹر کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ گریٹا تھنبرگ کا میں نے اوپن کیا ہے اب اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہے ٹوکٹ ٹوکٹ کا یہ ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اور ڈاکیمنٹ میں ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے آپ دیکھیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا کہ information important links اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا action لینے ہیں local representative کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ کو hashtag کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے hashtags جیسے یہ سب کچھ ٹولکٹ میں دیا جاتا ہے آپ کو کس طرح سے digital strike کرنی ہے آپ کو کس طرح سے campaign کے ساتھ میں جھوڑنا ہے اس کا طریقہ دیا جاتا ہے آپ کو کن سنسادھنوں کا استعمال کرنا ہے یہ بھی ایک طریقہ بتایا جاتا ہے آپ کو کس طرح سے اپنی بھاگیداری سنشت کرنی ہے یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے یعنی آپ خود اسے اپنی مدد کیسے کر سکتے ہیں جتنے بھی do's and don'ts ہیں اگر آپ کے خلاف کوئی physical action لیا جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کسانوں کے مارچ میں کسانوں کے پریڈ میں شامل ہوتے ہیں آپ کے خلاف اگر دلی میں action لے لیا جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے border پر جا کر کے آپ کو کیا کرنا ہے call اور email کے ذریعے government representative کے ساتھ میں آپ کو سمپرک کس طرح سے سادھنا ہے آپ کو online petition کس طرح سے file کرنی ہے اور اگر آپ پر کسی بھی طرح سے آنسو گیس کے گولے چھوڑے جاتا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ڈائیوٹ کر کے کہاں پر لے جانا ہے یہ سب کچھ اس social media account میں یعنی جسے بولا جاتا ہے toolkit جسے آندولن کے لیے campaign کا do's and don'ts بتایا جاتا ہے اسے ہی استعمال کیا گیٹا تھنبرگ نے بھارت کے خلاف اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے یہ ہندوستان کے خلاف آپ رادک شڑینتر ہے اب ہم debate کو اپن کر سکتے ہیں انیلا سنگھ جی پروکتہ بھاتی جنتہ پارٹی ویجے کاشک نیتا کانگریس میرے ساتھ میں ہیں سچن بھلا political analyst ہیں یوگش تلان ہے کسان نیتا advocate سومن ارپن راجنیتی کشلشک ہیں آپ آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے انیلا جی پہلا سوال میرا آپ سے ہے کیا بھارت کے خلاف واقعی میں کوئی انتراشتری شڑینتر ہو رہا ہے یا پھر اگر انٹرناشنلی کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ مانو ادکار کا اولنگھن کیا جا رہا ہے تو بھارت سرکار یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھیں یہ تو انٹرناشنل کانسپیریسی ہے ماجرہ کیا ہے مام آپ نے خودی پورا ماجرہ سمجھا دیا اس میں بلکل کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس میں ایک سسٹیماتک سٹراتیجیکلی اور ایک پلاننگ کی طہر جو ہے انٹرناشنل انٹرناشنل انبولمنٹ ہے اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا کہ چول کے چیاں ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہی سمجھنے نہیں آرہا کہ چول کے چوتا کیا ہے اور یہ پورا سیدے سیدے ہوتا ہے کہ جب آپ گریٹا سنگرز ہیں بہت سے لوگوں کے پورٹ کا ریئے بازنا ہدا بھی دے رہی ہیں یہ سوشل میڈیا انٹرنسل ہیں کس طریقے سے یہ پید یہ سوشل میڈیا کو انٹرنسل کرتے ہیں ان کے ملینوں کو انٹرنسل کرتے ہیں ان کے ملینوں کو انٹرنسل کرتے ہیں ایک پرسکشن ایک نیرے سیدے کرنے کا پیاد کرتے ہیں یہ ہماری بھارت کی جنتا کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے تاریخ میں ہمارے کسان ان کا انوالمنٹ نہیں ہے میرا ایک سوال ہے کہ ڈشٹر سٹرائی کے نام پر جو شڑی انتر کیا جا رہا ہے یہ تو دلی پولیس نے بتا دیا لیکن اف آئی آر میں گریٹا تھنگر کا نام کیوں نہیں ہے امام اگر واقعی میں گریٹا نے کوئی کرمینل کانسپیریسی کی تو دلی پولیس کی اف آئی آر میں ان کا نام کیوں نہیں ہے اس کا اتر دیکھیں دلی پولیس دے گی اس کا اتر بھارٹی جن کا پارٹی کی پرابختہ نہیں دے گی پر ہاں ہمیں پرشنسا کرنی چاہیے گی کس پرکار سے انتر پر نظر رکھیں اب یہ ریحانہ ہے کون ریحانہ ہے ہمارے کسانوں سے جا کے پوچھ ریحانہ کون ہے مدل انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کون ہے یہ جو گھرکا ہے یہ اپنے آپ کو اکتیوست کہتی ہیں انہوں نے ایک بار ہریانہ کے کسانوں سے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم لوگ جو چاول ہے اس کی ٹھیکی مات کرو واتر ٹیبل جو ہے گھرکی چلا جا رہا ہے پرانی چلتی ہے تو بہت زیادہ پولیشن ہوتا ہے ہمارے بچے جو ہے اکتما سے مریض ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں ان کا ایکٹیوزم کام نہیں آتا ہے پر جس پرکار سے راجنی پک گل جو ہے یہ پورا پورا اپنا سہیوگ دے رہے خاص طورت میں کونگیش کی طرف انگلی اچھانا چاہوں گی مجھے تو بہت شرم آتی ہے یہ ہمارا دیج ہے ہمارا مسئلہ ہے نا یہ جو انتراشری ایجنسی کتاپ مل کر آپ لوگ یہاں کا محول آپ کی بات میں کانگریس کنیتا ویجے کاشی کے پاس مہم لے کر کے جاؤں گا لیکن اس سے پہلے یوگش تعلان سے میرا ایک سوال ہوگا یوگش تعلان جی مجھے یہ بتائیں یہ جو انتراشری سوکال بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو بھارت کے خلاف بول رہی ہیں کیا انہیں یہ پتا ہوگا کی ربی کی فصل کیا ہوتی ہے خریف کی فصل کیا ہوتی ہے کیا انہیں پتا ہوگا کی مونسون کی دکتیں کیا ہوتی ہیں بار بارش کی دکتیں کسانوں کی کیا ہوتی ہیں جب سوکھا پل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کیا انہیں یہ پتا ہوگا کی ویدرب کے کسان کیا کتتے ہیں اور بندل کھن کے کسانوں کی ضرورت کیا ہے جن کی ضرورت آپ لوگوں کو آن پڑی ہے آج کی تاریخ میں کیوں نہیں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ بہت پلانڈ اور سٹرکچرڈ وے میں چلنے کی کوشش کرنا ہے جب یہ لگنے لگا کہ 26 جنوری کے کانڈ کے بعد پبلک سمپثی کم ہونے لگے گی تو پھر اس طرح کے انتراشتری شدینتر میں آپ لوگوں نے اپنی بھی حصہ داری سنشت کر دی یوگش تلان جی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جانتاری کا سوال ہے تو اس سے بہت سی سیلویٹیز ہیں جن کو جانتاری نہیں ہو سکتی ہے نہیں کل کو اگر عمران خان سمرتن دینے لگیں گے شری جنپنگ بھی سمرتن دینے لگیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے عمران خان کے ساتھ ہو گیا ہم عمران بی چاہیے کیا لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں پرویز مشرف تانہ شاہ پورو تانہ شاہ اگر وہ سمرتن دینے لگے تو وہ بھی مان جائیں گے سیدھے جواب یوگشی بلکل سیدھا جواب عمران کہیں گے عمران کہیں گے کہ کسانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں عمران ہمارے ساتھ میں ہے اگر عمران کچھ کہنے لگیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں بہت بڑی ہے پھر تو اگر کشمیر پر بھی یا تیم سو ستر ہٹنے پر بھی عمران کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ عمران کے بھی ساتھی ہیں ایسا مت کہیے یوگشی ایسا تو مت کہیے بہت سدھی جند بند کر کے بات کیجے گا مجھ سے دیکھئے آپ سنیں گے بھی اس چیز کو جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں جس بات کا صحیح اتھر ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اچھا اگر کسی بھی ہے کسی کی آتما کی کوئی آواز کیسے آپ اس کی آتما کی آواز دبا سکتے ہیں اچھا یعنی عمران خان اور شی جن پنگ کی آتما کی آواز اگر آپ لوگوں کی آواز بن جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ہماری آتما کی آواز ہے یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ حالانکہ ابھی آپ کی آواز میں کوئی ٹیکنیکل سنیک آ رہا ہے تھوڑا شاید نیٹورک ایشوز آ رہا ہیں دوبارہ آپ کے ساتھ میں ہم جڑیں گے لیکن سبیچ ایک بار گراؤنڈ زیرو پر بھی چلتے ہیں اور جتن گوسوامی سے بات کر لیتے ہیں دلی اوپی بارڈر پر جتن حالانکہ دلی انسی ایر میں چکا جام نہیں کیا جائے گا راکش شرکت نے یہ صاف کہہ دیا ہے لیکن چکا جام کے لیے باقی پورے ہندوستان کی کیا تیاری ہے یہ تو ہم نے دکھایا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ دکھائیں کہ کل جو کیلیں اکھاری جا رہی تھیں لیکن بعد میں دلی پولیس نے یہ کہا کہ انہیں مسپلیس کیا گیا تھا ٹھیک طریقے سے ویوست طریقے سے ہم لگا رہے ہیں کیا واپس سے یہ کیلیں لگا دی گئی ہیں یا نہیں دیکھئے راشید یہ ابھی کیلیں نہیں لگائی گئی ہیں وہ حصہ میں آپ کو دکھائیتا ہوں جہاں سے کیلیں ہٹائی گئی تھی دیکھئے یہاں پر ابھی بھی کسان ہیں اور یہ سامنے جو آپ بیریکیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹھیک نیچے کے حصے میں وہ کیلیں تھی جن کا پینل ہم نے دکھایا تھا اس شخص کو بھی ہم نے دکھایا تھا جو یہاں سے اکھاڑ کر لے گیا تھا دلی پولیس کے ذریعے وہ یہاں پر پہنچا تھا اور اب دیکھئے ٹیکنیکل ہی سے سمجھنا ضروری ہے جہاں پر یہ کیلیں لگی ہوئی تھی بیریکیٹ کے آگے یہ حصہ یو پی میں آتا ہے اور یہاں تک جوان نہیں آتے ہیں جوان اس بیریکیٹ اس فینسنگ اس پیچھے جو سیمنٹ کی دیوار ہے اس کے پیچھے جو انے بیریکیٹ سے اس کے پیچھے کی سائٹ رہتے ہیں کیلیں کیونکہ آگے تھی تو وہ ڈیمیج ہو چکی تھی ڈیمیج کس نے کی تھی یہ تو سوال حالا کی بہت بڑا ہے اور شاید دلی پولیس نے اسی لیے ان کیلوں کو یہاں سے ہٹایا ہے اب ان بیریکیٹ کے پچھلے حصے میں انہیں کسی بھی وقت لگایا جا سکتا ہے یہ جانکاری نشی طور پر دلی پولیس نے دی کیونکہ یہ کہا تھا کہ انہیں یہاں سے پوری طرح سے نہیں ہٹایا جا رہا ہے بلکہ دوسری جگہ پر لگایا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پر کسان موجود ہیں لیکن یہ میں وہ حصہ آپ کو ضرور دکھا دوں یہاں دیکھیں یہ آپ کو یہ وہ ہول نظر آئے گا جہاں پر کیلوں کا پینل لگا ہوا تھا تو کل ملا کر یہاں کیلے تھیں ابھی فیلال وہ بیریکیٹ کے پیچھے کسی بھی وقت لگا دی جائیں گی اور جنسیوں کی چنتہ بھی ظاہر طور پر اب چھے تاریخ کو لے کر رہے اس لیے جو سی آر پی ایف کی ادھرک کمپنیاں ہیں وہ دلی میں تینات کی گئی ہیں ایک منٹ جتین دوبارہ آپ کے پاس لارڈ کر کے آتے ہیں بہت بڑی ایک خبر آ گئی ہے انڈیا نیوز امدتہ آشری سنہا نے یہ خبر بریک کی ہے لالکلہ ہنسا معاملے میں پولس کو آروپیوں کی تصویر ملی ہے انڈیا نیوز ایکسکلوزیو ہے یہ ناشنل فورنسک سائنس کے ایکسپرٹ نے پچیس تصویروں کی پہچان کی ہے پچیس تصویروں سے پگڑے جائیں گے لالکلہ ہنسا کے آروپی پچیس میں سے ایک انعامی دیپ سدھو کی تصویر بھی شامل ہے یہ ایکسکلوزیو ہماری تصویریں ہیں پرائم برانچ کے سائٹی نے ویڈیو کھنگالنے کے بعد یہ تصویریں نکالی ہیں جو ابھی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یعنی لالکلہ ہنسا معاملے میں پولس کو ملی ہے آروپیوں کے تصویریں یہ بریکنگ چلا سکتے ہیں کیا بریکنگ فلاش کریں پولس کو ملی ہے آروپیوں کے تصویریں ناشنل فورنسک سائنس کے ایکسپرٹ نے پچیس تصویروں کی پہچان کی ہے اور پچیس تصویروں سے ہی پک لے جائیں گے لالکلہ ہنسا کی آروپی ککلی اس پر اپ ڈیٹ دیں آشیس سنہا آشیس بہت جلدی اپ ڈیٹ دیں ان پچیس لوگوں کے بارے میں ابھی تک کیا پتہ چلا ہے دیکھیں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ ویڈیو دلی پولس کو ملے تھے لالکلہ ہنسا کو لے کر جس میں سے فورنسک ٹیم نے ان پچیس لوگوں کی پہچان کی ہے جس میں سے ایک دیپ ہے دلی پولس کے جو سوٹ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیپ وہاں پر موجود تھا اور وہ لگتار لوگوں کو بھڑکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ لالکلہ کے اندر جائیے اندر جائیے گیٹ پوڑیے اور اس کے بعد دیپ وہاں سے ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کے نکل جاتا ہے یہ وہ پچیس لوگ ہیں جن کی پہچان فلحال فورنسک ٹیم نے کی ہے اور جلد ہی ان کی گرفتاری ایک نٹ آشیش ویجا کوشک میرا انظار کر رہا ہے ویجا کوشک جی ابھی انیلا جی جن نے جو کہا ہے اسے تو ریبٹ آپ کی جائی گائی کی جائے گا انیلا جی کا یہ کہنا ہے کہ انتراشری شدرنطر میں حصہ داری آپ لوگوں لوگ بھی اپنی اپنی بنا رہا ہیں لیکن میں یہ جانا چاہ رہا تھا کیونکہ آندولان کے جو بارڈرز ہیں نا اسے وپکشیوں نے ٹورس سپوٹ بنا لیا ہے اس لحاظ سے آج آپ لوگوں کا کیلینڈر کیا ہے آج دن کا کوئی کیلینڈر بتا پائیں کل چکہ جام سے پہلے کانگریسی کیا کیا کر رہا ہے آج ویجا کوشک جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے چلیے ہاں ہاں بولیں ہاں بولیں ہاں بولیے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ بولیے ویجا جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بول سکتے ہیں آپ ہیلو ہیلو نہ کریں آپ کو ہم سننا ہے آپ بولتے جائیں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی ہماری بہن انیلا جی بھی کہہ رہا ہی تھی تو میں میں مسلمان نہیں ہوں لیکن اگر کوئی مسلم بھائی میرے سامنے پٹ رہا ہے تو کیا میں اس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا یہ ہندو مسلمان کہاں سے آ گیا ارے ویجا جی یہ کوئی نئی سٹرٹ جی ہے کیا یہ ہندو مسلمان کہاں سے آ گیا بھائی ویجا جی یہ ہندو مسلمان کہاں سے آ گیا ارے کسان کی بات ہو رہی ہے ڈیبیٹ سمجھئے گا آپ مجھوی جی میں تص今天的ی بات کہہ رہا ہوں اگر کسانوں کا درد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی بیچی کسان نہیں ہے اور کسانوں کے درد کو محسوس کر کے انتراشتی اس طرح کوئی بات کہتا ہے اوہ اچھا موڈی سرکار کو اس سے پریشان دیکھوں پہلی بات دوسری بات موڈی جی انتراشتی نیتا ہے اگر موڈی جی انتراشتی نیتا ہے اور ہمیں بہتر ہیں تو انتراشتی سیوگ لے کر اور دوسری بیشوں کا سیوگ لے کر اس انتراشتی ساجش کو بے نکاب کر کے ان لوگوں کو جیلوں پر بھیجوانا چاہیے اچھا 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 اور کسانوں کو سمرسن دینے کی گوشنا کر دے مشرف یا کوئی بھی تو کسان تو نہیں لینے چاہیے کسان تو یہ کہہ رہے ہیں اب آپ رک جائیں میں انٹینٹ کی بات کرتا ہوں نیٹورک اشیوز بہت زیادہ آ رہے ہیں نیٹورک اشیوز بہت زیادہ آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں سومن اپنٹ سے سوال کروں سومن جی میں نیت کو لے کر یعنی انٹینٹ کو لے کر کے کئی بات سوال کھڑے کرتا ہوں کیونکہ نیت میں ہی سارا ماجرہ ہے آندولن جو چلا تھا جس نے بات کی تھی زمین کی روٹی کپلا مکان کی آندولن جس نے اپنے حق کی بات کی تھی جس نے تھالی کی بات کی تھی جہاں پر ایم ایس پی کی بات ہوتی تھی اور جہاں پر تین قانونوں کی بات ہوتی تھی آج کی تاریخ میں آپ کو لگتا نہیں آندولن کے نام پر یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ چین جیسا تھینا میں چوک بن گیا ہے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ یہ کراچی اور لاہور بن گیا ہے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ یہ نیپال ہو گیا ہے دکھانے کی کوشش ہے کہ یہاں پر یہ لوگتنطر خطرے میں آ گیا ہے کون لوگ ہیں جو اس طرح کی نیت رکھ رہے ہیں راشد جی میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کی بات سے میں بلکل سہمت ہوں جو جس آندولن کو لے کر چلا تھا یہ یہ کسان آندولن جس کو جس مدے کو لے کر چلا تھا جو ہماری بیسیک اور اسیشنل تھی روڑی کپڑا اور مکان جہاں MSP کی بات تھی آج وہ پوری طرح سے بھٹکا میں ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس آندولن کو جو لوگ ریپیزن کر رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں اور مستلید کر رہے ہیں آج ہمارا لوگتنطر خطرے میں ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گی بھارت کی آتما جو ہے وہ لوگتنطر میں بستی ہے اور ہمارا جو بپکش ہے آج وہ لوگتنطر پر بار بار اگات کر رہا ہے جیسے کی ابھی کی مینے جی نے بھی کہا تھا کہ موڈی جی ایک انتر راچھنے لیتا ہے اور ایک انٹرنیشنل کانسپرینسی چل رہی ہے لیکن کیا وہ انٹرنیشنل کانسپرینسی کیا ہمارا بپکش نہیں چلا رہا کیا آج اس نے اپنے اس کے ٹینیڈا کے ٹھول جو بھی ماتیا چل رہا ہے جو گیٹا تھنبر کا ہمارے سامنے ٹھول کی نکل کر آیا بیانہ پاپ سٹار کو دیکھ لیا میا خلیفہ کون ہے مطلب ایک دیوان انہوں نے انڈیا کے اندر چلا دی جو کسان اندولن تھا وہ بھٹکاو کی طرف کبھی کسان اندولن بھٹکاو کی طرف ہے لیکن سچین بھلا میرا ایک سوال ہے کل ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیرومنیہ کالی دل کے نتاؤں نے کل سچین بھلا ایک بات بولی انہوں نے یہ کہا یہ بارڈر نہیں جیسے جیل ہو گیا ہے جب تک سرکار کے ساتھ میں شامل تھے اس وقت انہیں بارڈر جیل نظر نہیں آتا تھا سرکار کے ساتھ سے جیسے ہی الگ ہوئے ویسے ہی سور بھی الگ ہو گئے یہ وپکشی یہ وپکشی راجنیتی کا دورہ چرطر کیوں رکھ رہا ہے سچین بھلا سچین بھلا آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا یا سوال سن کر کے آپ نے ٹھیک کچھ کا جواب نہیں دیا میری بات سنیں آپ یہ کون سے وپکشی ہیں جو دیش میں تحریر اسکوائر بنانے کی فراق میں نہیں نہیں میرا جو سوال ہوگا میں جواب وہی لوں گا اگر آپ وہ جواب نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا میرے سوال کو آپ ڈک کر رہا ہے میں نے یہ پوچھا کہ یہی شروع منی آکالی دل والے لوگ جب سرکار میں تھے تو انہیں جیل نظر نہیں آتا تھا سرکار سے الگ ہوئے دو تین مہینے میں انہیں بارڈر جیل نظر آنے لگا راجنیتی کا دورہ چرطر کیوں دیکھیں اکالی دل نے جو اچھا سمجھا وہ کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے حالات جو فراب کر رہے ہیں جو سینٹر گورنمنٹ میں جو آج بیس پر دس پر میٹنگ ہوئی دیکھیں اکالی دل کی میں اپنی سہودیت کے حساب سے اکالی دل پنجاب میں سب سے بڑا ایک طرح کا دل ہے میں اس کی کوئی وہ نہیں کر رہا لیکن وہ جو دیکھ رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ پتہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں اس نے رہنا ہے تو اس کو کسانوں کی سائل لینی پڑے گی اچھا وہ جو سچائی کا ساتھ دینا پڑے گا نہیں تو اکالی دل کو بڑی دور کی بات ہے مجھے لگتا ہے انیلہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کندری گریم انترالے کو بہت سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے یہ سخت ایکشن لینے میں آخر کر ہاتھ کہاں پر بندے ہوئے ہیں ہمیں بتائیں اگر انترالے کی طرف سے سخت ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے جلدی جیل میں کیوں نہیں ٹھوسا جاتا اگر انترالے کی جو سرکار ہے اس کا رخ آپ نے دیکھا ہمیں ایم 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 جو ایکشن کیا جو رسپونٹ کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سارے راجنیتک دل جو ہیں بلکل اچھل اچھل کر سامنے آگئے تب ہی میں نے کہا کہ میرا شک وہ یقین میں بدلتا ہے جب میں دیکھتی ہوں راجنیتک دل سرکار جو ہے ایسے لوگ ایسے 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 جو ہماری سرد کے باہر بیٹھ کر ہمارے دیش کے لئے شلیانت کرتے ہیں اس پر اٹیک کرتی ہے تو وہ ان لوگوں ان اوگنیزیشن کے وقالت کرنے کے لئے کھڑے وجہ دیں یہ تو یہ آپ کو یاد ہوگا راشنیتک جب ہاتھ رسپانڈ بہا تھا اس پر بھی آپ نے دیکھا تھا ایک ویب سائٹ جو پاپن ہوئی تھی اور اس پر پورا ایکسپین کیا تھا کس پرکار سے آپ دنگا کریے اور اپنے آپ کو دنگوں میں کیسے بچائیے تو یہ ایک شلیانتر ہے ہمارے بھارت کے خلاف شلیانتر ہے یہاں کا محول خراب کرنے کے لئے شلیانتر ہے اور سرکار جو ہے جو سرکاری ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کر رہی ہیں ان کو پتہ ہے ہر چیز جو ہے پبلک پلک پریٹ فرم میں لاکر نہیں کی جا سکتی آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں بڑی سنسٹیف ہوتی ہیں پر آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ جو پورا دو مہینی سے چل رہا ہے اور ہر کوشش کی جا رہی ہے جان مال کا نقصان ہو وہ سرکار نہیں ہونے دے رہی ہے تو اس پہ بڑے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی شدیت رج میں آپ رچے شدیت رہا ہم ان کو سامنے رہی ہیں میرے پاس میں سازش کے دستاویز بھی ہیں اور کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وش وش سوٹا کھلاسہ ہے اور پی سی آر کے اپنے کولیگ سے میں یہ کہوں گا کہ لور گرافکس کے طور پر ہمیں گریٹا کا گناہ ٹولکٹ کیا ہے کون ہے گریٹا آندولن اب تک یہ سب کچھ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے فیوچر پلان کے بجائے اگر ہم وہ چلائیں گے زیادہ اچھا زیادہ بہتر رہے گا ہم چلتے ہیں ایک بار پھر سے انفوگرافک سٹوڈیو اب آپ یہ دیکھیں سازش کے ڈاکیمنٹ میں ہمیں کیا کیا ملا ہے اب گریٹا اپنے سازش کے ڈاکیمنٹ میں یعنی ٹولکٹ ڈاکیمنٹ میں کہتی ہیں آن گراؤنڈ پروٹسٹ میں حصہ لیں بھارت کے خلاف ڈیجٹل سٹائک کریں بھارت کے خلاف ٹویٹر پر توفان لے آئے بھارت کے خلاف بھارت سرکار پر دباؤ بنائیں بھارتی کاروباریوں کو نقصان پہنچائیں اور جتنی بھی ڈلی میں ایمبیسیز ہیں یا نہیں دوتاواز اس کے باہر جا کر پردرشن کریں تاکہ بھارت کی چھوی کو دھکا لگے اور یہ کیوں نہ بھارت کے خلاف سازش کہا جا لیکن کرسان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لئے کوئی آواز اٹھانے والا تو آیا لیکن گریٹا کے آقا بیٹھے کہاں پر ہیں یہ بھی جانا بہت ضروری ہے کیا وہ سویڈن میں ہے کیا آمریکہ میں ہے نہیں کینیڈا میں ہے کینیڈا بیسٹ ایک ویب سائٹ ہے آپ سمجھئے گئے یہ ماجرہ کیا ہے کینیڈا کی ویب سائٹ ہے نام ہے اسک انڈیا وائی ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ ہے پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن کی اب یہ فاؤنڈیشن کیا ہے یہ فاؤنڈیشن بھارت کے خلاف لکھتا رہتا ہے اسی کی ویب سائٹ ہے اسی ویب سائٹ کا ٹولکٹ تھا جو گریٹا نے ٹویٹر پر اپلوڈ کیا سکھ فاؤ جسٹس نے لارکلہ پر جھنڈا پھرانے کا اعلان کیا تھا پویٹک جسٹس ایس ایف جے دونوں ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں یعنی خالستانی سمرتھن کی باتیں کرتے ہیں گریٹا نے آسک انڈیا وائی ڈاٹ کام کی ٹولکٹ ہی شیئر کر دی تھی جسے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن کنیڈا سے چلائے جاتا ہے کو فاؤنڈر کے روپ روپ میں ایمو دھالیوال کا نام سامنے آ چکا ہے ایمو دھالیوال کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے ویب سائٹ پر کسانوں کے نام پر پروپیگنڈا چلانے کا کام چلنا ہے اور یہ پروپیگنڈا چلائے جا رہا ہے بھارت کے خلاف یوگش تلان جی کے پاس ایک بار پھر سیم چلتے ہیں یوگش تلان جی کیوں آخر کار انتراشری ہاتھوں میں کھیلنا ہے آپ لوگ یہ تو سوال ہے ہی لیکن کل چکا جام کے لیے کس طرح کا پلان کیا گیا ہے تانڈر تو نہیں کر دیں گے بوال تو نہیں کر دیں گے دیکھئے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسان کبھی بھی تانڈر نہیں کرتا ہوں ابھی کے سامنے آئے گا اور آ رہا ہے یہ لال قلعہ پورڈر پر مکربہ آئی ٹیو کس نے بوال کیا تھا کون تھا وہ اس میں کسانوں کا کہیں دور دور تک کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے پیچھے کسی بڑی ساجت ہیں ان کو ابھی ایجنسی اس کو بے نکاب کریں گی آپ بھی دیکھیں گے دیس بھی دیکھیں گا دوسری بات یہ ہے کہ چکہ جام کے لیے دیکھیں دلی اینٹی آر کا جو ایڈیا ہے اس میں پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ کوئی سکی نہیں آنے والی ہے باقی زیادہوں پر ہمارا ضرورت تو پلانو میں اس طرح سے ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس پرکار آپ اس چیزوں میں بار بار کسان کو بگنام کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹیں باہر سے جو دیس بیرودی طاقتیں ہیں یا دیس کو بگنام کرنے والی طاقتیں ہیں یا جس طرح کی خالستانیوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کا بھی دور دور تک اس سے کوئی لینو دینا نہیں ہے کسان آج اپنی پانگوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے کسان کا سیدھا ہماری اپنی سرکار سے سوال ہے اپنی سرکار نے جو کانون پر رہا ہے اس کانون کو واپس کرنے کی مانگ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے چکا جام سے پہلے کتنے جام ہیں یہ ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہی ڈلائنس لیں گے ہم برادری کے لوگ کیوں شامل ہیں ان میں سیلیبرٹیز ہیں ان میں کئی بڑے بڑے ایکٹرز ہیں کئی بڑے بڑے ایکٹرزز ہیں کئی ایکٹویسٹ ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے ڈلی میں چکا جام نہیں کیا جائے گا یہ اعلان کر دیا گیا ہے انسی آر میں بھی چکا جام نہیں ہوگا یہ بھی ابھی تک کی ڈیٹیل ہے باقی پورے دیش میں کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک چکا جام کیا جائے گا ٹکری بارڈر پر ابھی بھی کیلے ہیں لیکن اسے سنشت کون کرے گا انشور کون کرے گا کی پھر سے بوال نہیں ہوگا یہی سب سے بڑا سوال ہے آگے بڑھیں آپ کو یہ دکھائیں کہ کس طرح سے بیس سے زیادہ آئی ایف ایس نے سرکار کو لگ دیئے چھتھی اور یہ کہہ دیا ہے کہ قانون کے ہم سببتھن میں آگئے ہیں اس کے علاوہ بارڈر پر انتظام کتنے زیادہ اور سخت ہو گئے ہیں آپ کو گراؤنڈ زیرو کے ریپورٹ بھی دکھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو ہم دھرویندر سنگھ ہرمن کو لے کر بڑا خلاصہ کریں گے ایک ماتر جو شخص گرفت میں آیا ہے دلی پولیس کے اس کے شاہین باگ کنیکشن کیا ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوگی کسان اندولن کو لے کر کے بہت بڑی خبر آ لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کسانوں کی اوپج کی سرکشہ اور فائدہ ضروری ہے یہ آئی ایو فیس نے چٹھی لگ دی ہے کشی قانونوں کے سمتھن میں لیکن بارڈر پر کیا چلنا ایک اور بریکنگ نیوز چلاتے ہیں ہم کسان اندولن سے جڑی اگلی بڑی خبر ہے کسان اندولن کو آج بہتروا دن ہے دلی کی سیماوں پر پولیس نے سرکشہ اور سخت کر دی ہے چکا جام کے اعلان کے بعد سرکشہ بڑھا دی گئی ہے پولیس کی سختی کے بیچ کسانوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے پنجاب سے ہریانہ سے یو پی سے لگاتار پہنچنے بھی لگے ہوئے کسان یعنی جتنے بھی کسان ہیں حالانکہ دلی انسی آر پر چکا جام نہیں کیا جائے گا لیکن پنجاب ہریانہ راجستان کے جو کسان ہیں الگ الگ جگہ جو پاس کے بارڈرز ہیں جن کے ذریعے ایک زلے سے دوسرے زلے ایک راج سے دوسرے راج کی کنیکٹیوٹی پرہاویت کی جا سکے لیکن ہمارے پاس میں لالکھلا کانٹ کا منٹ ٹو منٹ ایکسکلوزیو ایک اپ ڈیٹ ہے آپ کون دکھاتے ہیں چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کے دن خلاصوں کا ہے اور 26 جنوری 2021 کی جو منٹ ٹو منٹ ڈیٹیل ہمیں ملی ہے نا یہ جان کر کے اور دیکھ کر کے آپ حیران رہ جائیں گے ہم یہ دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈیبیٹ پینل کو پھر سے اوپن کریں گے 26 جنوری 2021 کو کیا ہوا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دو پھر 12 بچ کر کے 20 منٹ پر 25 ٹریکٹر 300 پردرشن کاری لالکھلے کے اندر گھوسے اس کے بعد انہوں نے اسی وقت ڈیلی پولیس اور سی آئی ایس اف نے بھیڑ کو قابو میں کر دیا لاہوری گیٹ کے تینوں گیٹ بند کر کے لاک کر دیئے گئے پردرشن کاری نے لاہوری گیٹ سے انٹری کرنے کی کوشش کی لیکن اسی وقت میں انہیں پھر سے روکنے کی کوشش کی گئی دو پھر ایک بجے سبہ شمارگ سے پردرشن کاری لالکھلے کے طرف بڑے یعنی لاہوری گیٹ اور سبہ شمارگ دونہ ہی طرف سے پردرشن کاریوں کو موٹر سائیکل اور ٹریکٹر پر سوار جتنے بھی لوگ تھے یہ لیٹ کر رہے تھے اس گروپ نے بھی لاہوری گیٹ کی بھیڑ کو جوائن کر لیا بھیڑ نے ٹکٹ کاؤنٹر ڈور فریم کو کو نقصان پہنچانا شروع کیا میٹل ڈیٹیکٹر بیگج سکینر کو بھی ڈیمیج کیا گیا اس کے بعد پردرشن کاری لاہور گیٹ کے انٹرنس پر پہنچے لاہوری گیٹ کا دروازہ لوہے کی روڈ اور چین سے لوگ تھا بھیڑ لوہے کے روڈ پر چڑھی چڑھ کر کے اندر کترہ چھلانگ لگا دی اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہوئے لوہے کے جو آئین ٹولز ہوتے ہیں ان کے ذریعے چین کو توڑ دیا گیا ان میں سے زیادہ تر بھیڑ کے پاس ہتھیار تھے سی آئی ایس ایف نے ٹریکٹرز کو روکنے کیلئے ایک بس کھڑی کی جسے ڈیمیج کر دیا گیا تین ٹریکٹر لال قلعے کے اندر جانے میں کامیاب ہو گئے بھیڑ سٹیش کی طرف بھاگی زبردستی ایک جھنڈا پول پر پھیرا دیا پول جس پر پردھان منتری سوٹنطرتہ دیواز پر تیرنگا پھیرا آتے ہیں اس کے بعد بھیڑ کو قلعے کی دیوار کی طرف چارچ کیا گیا دیوار پچڑ کا دو تین اور بھی لوگ پول پر جھنڈے لگانے پہنچ گئے شام پانچ بجے پوری بھیڑ کو لال قلعہ کامپلیکس سے پھر نکالا گیا لیکن ایک جو گرفتار ہوا ہے اس کا نام ہے دھرمیندر سنگھ ہرمن اب اس کے بارے میں آپ جانیں یہ کون ہے دھرمیندر سنگھ ہرمن کو کرائم برانچ کی ایس آئی ٹی نے گرفتار کیا ہے ہرمن 26 جنوری کو لال قلعہ پر لوگوں کو بھڑکانے میں لگا تھا ہرمن اپنی کار لے کر زبردستی لال قلعہ کے اندر آیا اپنی کار کی چھت پر بیٹھ کر جم کر نارے بازی کرتا نظر آئے ہرمن ہرمن کی تصویر لال قلعہ کے اندر لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے کار نمبر کے آدھار پر ہرمن کا پتہ کھانگالا گیا ڈلیک ارجن نگر کا رہنے والا ہے ہرمن شاہین باغ میں ہوئے ویروت پرداشن کے وقت کافی سکریے رہا تھا اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں ویجے کاشک جی ابھی بھی آپ کہیں گے کہ کوئی شڑینت نہیں کیا جا رہا ہے یہ دھرمین سنگھ ہرمن جسے ارسٹ کیا گیا ہے نا اس کے شاہین باغ کنیکشنز بھی سامنے آئے ہیں اگر کسان آندولن کا شاہین باغ کنیکشن ہوتا ہے تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ڈیسپریٹ کوئی ڈیلیبرٹ اٹمٹ ہے یا واقعی میں اس میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے دیکھئے بپکش کوئی بھی موقع کہ ان سرکار کو بدنام کرنے کا چھوگتی نہیں ہے جیسا جی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آنے والی کچھ سمیے میں ویدھان سبا کی چند تو آج ان کو جو کرنٹ مددہ نکلا ہے کیونکہ ان کے پاس آپ بپکش کے پاس مددے نہیں رہی ہیں اور کرنٹ مددہ ہے کسان آندولن تو یہ کسان آندولن کو کیش کرنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں اور جس میں آج انٹرنیشنل کانسپرینسی بھی ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ بپکش کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے کسی میں طرح سے کین سرکار کو بدنام کرنا اس کو گیرنا کوئی بھی موقع نہیں چھونا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی پریانکا گاندی اس کسان کے گھر پر گئی ہیں جب کسی ہاتھ رس والے ریش کہ اس میں کیا پریانکا گاندی کہاں تھی یا جب اس راجعے میں کوئی بھی ایسی وادات ہوتی ہے جہاں پر کانگریس سرکار کا وہ ہے سبتہ ہے وہاں پر پریانکا گاندی اور راہل گاندی کیوں نہیں پہنچتے ایسی جگہ پر کیوں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کی گمبیر مدی جو جنتا کانگریس سرکار بار بار کیندر سرکار کے پیچھے پڑی ہے سبتر سالوں میں میں پوچھنا چاہوں گی کیا انہیں کسانوں کا درد نہیں سمجھ آیا سبتر سالوں میں انہوں نے کسان کو کیا دیا کیا انہیں کسان کی آتما تب روزی نظر نہیں آئے جب کسان آتما تیہ کر رہا تھا جب کسان بھوکا مر رہا تھا جب کسان بھوکا مر رہا تھا میں ہم ایک نور رکیے گا انیلا جیب آپ سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لگ بک ستر پچھتر دن اگر گزر چکے ہیں آندولن کا انت ہوگا کیسے کیونکہ ہمیں بس ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے اب کسانوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پردھان منطری گری منطری اگر ملیں گے تو پھر ہم ملیں گے بات چیت کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے انت کیسے ہوگا انت کا روڈ میں بھی تو تیار ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے بجٹ میں بھی بات کر دی چاری چارہ کے شتابدی سماروں میں پردھان منطری نے بھی کئی بڑی بڑی باتیں کہہ دیں کسانوں کو لے کر کے آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کہتے تو ہیں لیکن آندولن ختم کب ہوگا ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا مام کی بلکل انشرت کالین ہی آندولن ہوتا رہے ماشر جی آپ بلکل ٹھیک ہے اور کبھی ستار ہوگی اس پرکار کے آندولن کو جل سے جل سمات کرنے کا پریاز کرتے ہیں جو ہے دارے دور کی جو باتائیں ہوئی کی بھی سموا سے سمدھان نکلے پر اڑیال پن کا ارخ اگر کوئی اپنائے گا تو سمدھان کہاں سے نکلے گا ٹھیک ہے مام اور جو کینٹ کی سرکار ہے راشد جی اس کو تو جو کسان سرمو کشمیر میں کر رہا ہے یہ کرلہ میں کر رہا ہے یہ آمناچل میں کر رہا ہے یہ گجرات راجستان میں کر رہا ہے ہر ایک کے وشے میں سوچنا ہے نا باقی تو فرشی راجی کا راجی کا میٹر ہے ہر سرکاریں کر لے نا ہمیں بتائیں نا پنجاب بات یہاں پر کر رہے ہیں سرکار کی پھر دیکھئے ایسا ہے کہ آپ کو کسانوں کو خوشال کرنا ہے تو ایسی سرکار ہے جو اس وقت راجی میں شاست ہیں وہ اپنے کسانوں کی حالت دیکھیں مہاراشتہ میں دیکھئے مراٹا بار بیر میں کتنی ٹھیک ہے وہاں کسانی کریں گے یہاں کے راکش ٹکیٹ سے گلے ملے یہ جو ایسے لوگ ہیں کہ سمدھان نکلنے میں بوڑا اٹکار ہے آچھا 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 آپ کا یہ کہنا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو سمدھان نکالنے میں اور سمدھان نکالنے میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے اور سمدھان نکالنے میں روڑا اٹکار آ رہا ہے سنگو بارڈر چلتے ہیں میرے سیوگی سمیت دوبے لائک جڑے ہوئے ہیں سمیت آج کا سنگو بارڈر اپ ڈیٹ کیا ہے کسانوں کی جو میٹنگ چلتی ہے اس میں یہ سمدھان نکالنے میں ختم کر پائیں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ ایک زد تھان لیے آپ کسانوں نے بات کریں گے تو پی ایم سے کریں گے بات کریں گے تو پھر گریمنٹری سے کریں گے یہاں دیکھیں راشد کسانوں کی ایک میٹنگ آج ہونے کی سمبھاونا ہے سنگو بارڈر پر شام کے وقت پہلے جو پنجاب سے جڑی یونینز ہیں ان کی میٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو سینک کسان بورچہ ہے جس میں راکیش ٹکیٹ کی بارٹی کسان یونینز بھی شامل ہے خریانہ کی بھی کسان یونینز شامل ہے ان کی ایک میٹنگ ہو سکتی ہے دراصل کل 26 مارکی جگہ 6 فروری کو جو چکہ جام کا اعلان کیا گیا ہے دیش پر میں اس کو لے کر رنمیتی بھی بنای جا سکتی ہے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ سمواد ہنٹا کی استطیق ہے تو اس بارے میں لے کر جو کسان نیتاؤں سے ہماری باتچیت بھی راکیت وہ اس بات کو لے کر ایکمت ہے کہ سرکار کے ساتھ تب باتچیت ہوگی تو بیجنڈا کیوہ لیکھی رہے گا کہ تین دنوں کی واپسی اسی بات کو لے کر جو پیارے وی راون کی باتچیت ہوگی وہ ختم ہوئی تھی کہ تو اس سے پہلے باتچیت ہوتی رہی آتے تھے ویگیان بھول لوگ جاتے تھے ملتے تھے لیکن اس جسو پر بات نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ سرکار کہتی تھی کہ ہم کلوز بھائی کلوز ڈسکس کر لیجئے کچھ امیڈمنٹ اس میں کر سکتے ہیں کسان کہتے تھے کہ نہیں ہمیں تینوں بھول واپس چاہیے یہی بات جو بات یارے بھی بات جو راون کی باتچیت کے بعد جو بات ٹوپی تھی جہاں پہ ٹوپی تھی بات ابھی بھی وہی تھی وہی ہے اس دوران بیچ میں کئی گھٹنا ہے ہوئی چھپیس جنوری کے دل کی گھٹنا ہے ہوئی سب نے دیکھا لال کلے پر کیسا اتبات مچایا گیا اس کے بعد جازی پور بارڈر کی گھٹنا ہوئی جہاں پر راکش ٹکیٹ کیا خوکے آنسو سب نے دیکھے اس کے بعد پشنی یوپی میں جو پنچائتیں ہو رہی ہیں وہ بھی دیکھی جا رہی ہیں انٹرنیشنل لیبل پر جس طریقے سے اس شو کو اٹھایا گیا ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے تو کئی ساری گھٹنا ہوگی لیکن مردہ ابھی بھی وہی کا وہی ہے مل واپس ہوں گے یا نہیں کام پر ہے تو آپ کو اس کا حصہ نہیں بننا ہے اس لیے نہیں بننا ہے کیونکہ آپ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ کتنے اینگل ابھی تک انتراشتری گینگ کے نکلے ہیں آپ دیکھیں جو بڑے بڑے میڈیا ارگنائزیشن ہیں واشنگٹن پوز جیسے دنیویوارک ٹائمز جیسے یا پھر الجزیرہ جیسے انہوں نے بھارت کے خلاف لکھنا شروع کیا ہے آپ اس پر بھروسہ نہ کریں اور بھارت کے خلاف اگر یہ بات کہی جاتی ہے نا اگر میں اگر لوگتانتر طریقے سے اپنی بات ابھی وقت کر رہا ہوں اپنی بات رکھ رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیں لوگتانتر کو خطران نہیں ہے ہندوستان دنیا کا سب سے پڑا لوگتانتر رہے سب سے مضبوط لوگتانتر رہے اور اس کی سرٹیفیکچ کے لیے میاں خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے ریحانہ کی ضرورت نہیں ہے یا پھر گریٹا تھنبر کی ضرورت نہیں ہے یا جتنے جتے یہ مینہ حریس وغیرے کی ضرورت نہیں ہے انتراشری شڑی انترکاریوں کی ضرورت نہیں ہے یہی ہم کہنا چاہتے ہیں اس انفوگرافی کے ذریعے کیونکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا آندولن کے نام پر ابھی تک کتنے کلنگ کجھوڑ چکے ہیں کتنے ویواز جڑے ہیں آپ دیکھئے غازیپور میں بوال ہوا ہے چھبیر جنوری کا بوال ہوا ہے سکھ فا جسٹس کا نام جڑا شرجیل امام کے پوسٹر لہر آئے گئے خالستان سمرتھن میں پوسٹر بینر لہر آئے گئے نارے بھی لگائے گا اور موڈی ویروڈی نارے بھی لگے ہیں اور اسی لئے ہم ایک بات کہتے ہیں اپنے ویوے کا پستعمال کریں سمجھداری کے ساتھ میں سنیں ہر کسی کی بہت بات صحیح ترتھے پیشت نہیں کیا جاتے اور آپ کو بھرمیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں بھرمیت نہیں ہونا ہے لیکن ہاں کسان آندولن چک کا جام کسان سرکار کے بیچ کی بات چیت ہوگی آپے نہیں اس پر ہر ایک اپ ڈیٹ صرف اور صرف انڈیاریو